سنزار میں ایسی کئی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم انسانوں کو بلکل بھی خبر نہیں ہے اور اسی وجہ سے ہمارے وجیانک ہر روز کوئی نہ کوئی نئی خود ضرور کرتے ہیں لیکن دوستو کچھ کچھ ایکسپریمنٹ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری نظروں سے دور رکھ کے کیے جاتے ہیں اور اگر ان کے بارے میں کوئی عام انسان سنے تو اس کا دل دہل جائے جی ہاں دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ سے بات کروں گا در رشن سلیپ ایکسپریمنٹ کے بارے میں لیکن دوستو یہ ویڈیو اس کے بارے میں نہیں ہے آئی ہوب کہ آپ رشن سلیپ ایکسپریمنٹ کے بارے میں تو ضرور جانتے ہوں گے لیکن اگر نہیں جانتے تو اس چینل پر بنے رہیے آگے آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو ضرور بتاؤں گا لیکن دوستو آج کا ایکسپریمنٹ کسی بھی عام ایکسپریمنٹ سے بلکل الگ ہے دوستو یہ بات ہے 1983 کی جب ایک ویڈیانکوں کے دل نے ایک شوشل ایکسپریمنٹ کیا اور ان ویڈیانکوں کے بارے میں ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ سارے بھگوان کو مانتے تھے اور ان سبھی کا ماننا تھا کہ اگر انسان کی ساری اندریوں کو نکال دیا جائے تو وہ بھگوان سے بات کر سکتا ہے تو سب سے پہلے تو انہیں ایک ٹیسٹ سبجیک کی ضرورت تھی جس کے لئے انہوں نے ایک آدمی کو جنا جو کی خود سوسائیڈ کرنا چاہتا تھا اور اس کے پاس جینے کے لئے کچھ نہیں بچا تھا اسی وجہ سے اس آدمی نے اپنے آپ کو اس ایکسپریمنٹ کے لئے والنٹیر کیا جس وجہ سے سارے ویڈیانک کافی زیادہ خوش ہو گئے تو یہاں سے یہ ایکسپریمنٹ شروع ہوتا ہے دھیر دھیرے کئی آپریشنز کے بعد اس آدمی کی ساری اندریوں کو نکال دیا گیا اور اس آپریشن کے بعد وہ آدمی نہ ہی تو کچھ دیکھ پا رہا تھا نہ ہی کچھ سن پا رہا تھا وہ کسی چیز کو چک بھی نہیں سکتا تھا نہ ہی کچھ سونگ پا رہا تھا اور تو اور کچھ محسوس بھی نہیں کر پا رہا تھا اور ایک طریقے سے آپ ایسا مان سکتے ہیں کہ باہری دنیا سے وہ ایک دم کٹ چکا تھا اور صرف اپنی اکیلے کی زندگی میں جی رہا تھا اسے اپنی ساری پرانی باتیں یاد تھی اور وہ انہی کو سوچ سوچ کے جی رہا تھا اس آپریشن کے بعد سارے ویڈیانکوں نے اس آدمی کی ایکٹیوٹیز پر دھیان دینا شروع کر دیا اور سب کچھ ریکارڈ میں لکھنے لگے تقریباً چار دن بعد اس آدمی نے بتایا کہ اسے کچھ الگ الگ آوازیں سنائی دے رہی اپنے دماغ میں کیونکہ وہ باہری دنیا سے کچھ بھی نہیں سن سکتا تھا اسی وجہ سے اسے لگا کہ وہ شاید یہ خود ہی سوچ رہا ہوگا لیکن ایسا نہیں تھا اور کیونکہ وہ بول سکتا تھا اسی وجہ سے وہ سارے ویڈیانکوں کو یہ سب بتاتا رہا دو دن اور بیٹھ گئے اور اس سمیں وہ انسان ایک دم سے رونے رہا اور اس نے بولا کہ وہ اپنی پتنی سے بات کر سکتا ہے جو کی کچھ سالوں پہلے مر چکی ہے اور اتنا ہی نہیں وہ اس سے جب چاہے تب بات کر سکتا ہے یہ سب سن کے ویڈیانک چوک گئے انہوں نے سوچے یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن کیونکہ وہ بھگوان میں مانتے تھے اس لئے انہوں نے اس بات پہ بھی بشواس کر لیا لیکن ان میں سے کچھ ویڈیانک ایسے بھی تھے جن کو اس آدمی کی باتوں پہ بلکل بھی یقین نہیں ہو رہا تھا لیکن انہیں بھی یقین ہونے لگا جب اس آدمی نے ان ویڈیانکوں کے مرے ہوئے سمبندیوں اس کے بارے میں بتانا شروع کیا ان کے نام ان کی عادتیں اور ان کی باتیں سب کچھ اور اور بھی کئی زیادہ پرسنل انفرمیشن ریویل کرنے لگا جس کے بعد کئی ویڈیانکوں نے اس ایکسپیرمنٹ کو چھوڑ دیا اور اس ایکسپیرمنٹ پہ پھر سے کام کرنے کے لئے مانا کر دیا اس سمیں بہت ہی کم ویڈیانک اس ایکسپیرمنٹ پہ کام کر رہے تھے تقریباً ایک ہفتے بعد جب وہ تقریباً ہر مرے ہوئے انسان سے بات کر پا رہا تھا تو اس سمیں تک وہ کچھ زیادہ ہی پریشان ہونے لگا وہ کہنے لگا یہ ساری آوازیں جو میں سن رہا ہوں وہ مجھے بہت ہی زیادہ پریشان کر رہی ہے اور جیسے ہی میں سو کے اٹھتا ہوں تو ہزاروں آوازیں میرے کو سنائی دیتی ہے جن کو میں اب چھیل نہیں سکتا لیکن وہ اسے اکیلہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے دھیرے دھیرے کر کے وہ آدمی پاگل ہونے لگ گیا اور وہ اپنا سرد بار بار دیوار پہ ماننے لگ گیا اس امید میں کہ اسے کچھ درد ہو لیکن کیونکہ اس کے محسوس کرنے کی شکتی جا چکی تھی اس وجہ سے اس کو درد بلکل نہیں ہو رہا تھا جب ان سب سے کچھ بات نہیں ملی تو اس آدمی نے ویڈیانی کو سے بولا کہ کچھ کرو نہ کرو لیکن مجھے سلا دو جس سے کہ میرے کو ان آوازوں سے پیچھا چھوٹ جائے یہ ترکیب تیز دن تک تو صحیح کام کی لیکن اس کے بعد اسے سپنے میں بھی وہ لوگ پریشان کرنے لگے اور وہ اور بھی زیادہ گھبر آ گیا کیونکہ اسے مرے لوگ ہو کہ اب سپنے بھی آنے لگے تھے اور ایک دن بعد ہی وہ بہت زیادہ تیز چلانے لگا اور اپنی آنکھوں کو چھیرنے لگا اس امید میں کہ وہ بھاری دنیا سے کچھ نہ کچھ کانٹیکٹ کو بنا پائے لیکن یہ سارے ہی کوششیں ناکام تھی اور اب وہ آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ وہ سارے ہی مرے لوگ اب دنیا کی انت کی اور نرک کی باتیں کرنے لگے ہیں اور ایک سمیں تو ایسا بھی آ گیا تھا کہ اس نے تقریبا پانچ گھنٹے تک صرف ایک ہی لائن بولی تھی جو کی تھی جس کا مطلب ہے نہ ہی کوئی سورپ اور نہ ہی کوئی مافی وہ بس یہی بولتا رہا اور ویگیانی کو اسے یہ ہندی کرتا رہا کہ اسے جان سے مار دیا جائے لیکن اس پوئنٹ پہ ویگیانی کو نے کہا اب وہ سمیں آ گیا ہے جب وہ بھگوان سے کانٹیکٹ کرے گا اس کے بعد ایک اور دن بیٹھ گیا اور وہ آدمی اور بھی زیادہ پاگل ہونے لگا اور وہ کافی حد تک پاگل ہو چکا تھا اس نے کچھ سمیں بعد اپنے ہاتھوں کے ماسک کو بھی کھانا شروع کر دیا اور یہ دیکھتے ہی سارے ویگیانی ٹیس چیمبر میں بھاگے اور ان سبھی نے اس آدمی کو بھان دیا جس سے وہ اپنے آپ کو مار نہ لے کچھ دیر تک بندے رہنے پہ اس نے چھینہ چپتی تو ضرور کی لیکن اس کے بعد وہ شانت ہو گیا اور وہ سیلنگ کی طرف دیکھتا رہا اور اس کا پورا چہرہ آسو سے بھڑ چکا تھا دو ہفتے اور بیٹھ گئے اور کیونکہ وہ کافی زیادہ رو رہا تھا تو جس سے وہ ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو تو ان ویگیانی کو اس آدمی کا اور بھی زیادہ خیال رکھنا بڑا اور اسی دوران اس نے اپنا چہرہ ایک ویگیانی کے طرف کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے لگا جیسے کہ وہ دیکھ سکتا ہے لیکن اصلیت تو یہ تھی کہ اس کی اندریہ نکال لیے گئی تھی تو یہ کیسے سمبھت تھا اس سے ویگیانی چوک گیا اور اس نے ویگیانی سے یہ کہا کہ میں نے بھگوان سے بات کی اور انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے اور یہ کہتے ہی وہ آدمی مر گیا اور کئی ریپورٹس اور پوسٹ مارٹم کے بعد بھی اس کے مرنے کی وجہ بلکل بھی پتا نہیں چلی لیکن آگے چل کے سن دوہزار میں سین فرانسسکو کے ان ڈیپارٹمنٹ آف نیورولوجی نے ایک سٹیڈی سے یہ بتایا کہ ایک ڈی جیریٹل ڈیزیز ہوتا ہے جس کے وجہ سے کچھ اندریہ کام کرنا بند ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ان ویکٹمز کو ایسے ہی بھوت پریت دکھائی دیتے ہیں اور اس ڈیزیز کے کئی کیسز اب دیکھے جانے لگے ہیں تو دوستو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا تھانکس و ووچنگ